ایک بار سب روچائیں بھتا کے منا لیں راجدانی جیپور میں آج شیعہ سماج کی اور سے زنزیری ماتم منایا جانا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی تعداد میں شیعہ سماج کے لوگ پہنچتے ہیں اپر باقاعدہ حضرت امام حسین کی شہادت کی یاد میں باقاعدہ جو شیعہ سماج کی لوگ ہیں وہ پوری طرح سے زنزیری ماتم کرتے ہیں جس میں اپنے جسم کے اوپر باقاعدہ جو ہے زنزیروں سے تلواروں سے وار کر کے جو ہے ایک یاد کی جاتیت شہادت یہاں پر جو تمام دمیزار جو موجود ہیں یہاں پر کیا میسیج دیا گیا ہے کیا بادشید کی گئی انتجانل کی کوشش کرتے ہیں کیا آج میسیج دیا گیا ہے کس طرح سے زنزیری ماتم بنایا جائے دیکھیں یہاں پر عربین کے موقع پر آج جو یہ تمام مومنین زنزیری ماتم کر رہے ہیں آج بھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر اسلام کو خون کی ضرورت پڑے گی آج بھی امام حسین علیہ السلام کے نام پر خون دینے والے اور خون بہانے والے موجود ہیں جو آج امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سن اکسٹھ ہجری میں جو آواز استقاظت بلند کی تھی کہ کون ہے جو میری مدد کرے کون ہے جو میری نسرت کرے آج بھی ان کی آواز پر لب پیک کہنے والے لوگ موجود ہیں اپنا خون دینے والے موجود ہیں اپنا خون بہانے والے موجود ہیں اور امام کو خراج عقیدت پیش کرنے والے موضوع ہیں کیا تیاری رہے گی آگے آگے آج جہاں جہاں یہ جلوس اپنے مقامی راستے سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے وہاں لوگوں نے سبیلوں کا اور تورک کا اپنے طور پر سب انتظام کیے ہیں کئی دودھ کی سبیل لگی ہے کئی پانی کی سبیلیں لگی ہیں تو یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہے اور ابھی جو ہے پچھلے کئی ساتھ دو سالوں سے یہ جلوس جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے بند تھا اس وجہ سے اب اس سال لوگوں نے کافی تعداد میں اس میں شرکت کی ہے اور بھڑ چڑ کے اس سال لیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو جو کہ پیغمبر اسلام کے نواسے تھے ان کو شکراد عقیدت پیش کی ہے اور یہاں زنجیری ماتم بھی ہوا ہے یہ زنجیری ماتم کر کے یہی پیغام دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم آپ کے لیے آج بھی خون بہانے کے لیے تیار ہیں اور ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ امام حسین کے نام پہ پوری دنیا میں ایک بلڈ کیم لگایا گیا تھا تو امام حسین کے چاہنے والوں نے انسانیت کے چاہنے والوں نے خون دے کے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اور اربعین پہ ابھی عراق کربلا میں ریکارڈ سب طرف کے ٹوٹے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں وہاں لوگ پہنچے ہیں عراق میں کل اربعین بنایا گیا ہے اور یہ ہمارا ہندوستان ہے جہاں ہمیں اتنی آزادی کے ساتھ اور اس کے بعد ہم تقریب منزل جائیں گے تقریب منزل پہ کچھ لڑکے اور چھوڑیوں کا ماتم کریں گے اور اس کے علاوہ مہاں سے دو نوہیں ہونے کے بعد کربلا جا کے مہاں پر چھوڑیوں کا ماتم ہوگا اس کے بعد درست کا اقتدام ہو جائے گا جی بالکل تو یہ دیکھیں کہ جیپور میں ہر سال آئیوجد کیا جاتا تھا زندیری ماتم کووڈ کے دو سال میں پچھلے دو سال اس کی اجازت نہیں رہی اتنی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جلوس ہے تافی دور تک پیچھے تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبا حجوم یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تمام لوگ آ رہے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت کی یاد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رنج و غم یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے خراج حقیقتت جو پیش کی جاری ہے اس میں جو ہے اب آگے چل کر کے موسیقا 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 موسیقی